بتانا صرف یہ ہی تھا کہ مفتی منیب اب چاند نہیں دیکھ پائیں گے وہ صحیح ہیں سالم ہیں سلامت ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں مگر وہ چاند نہیں دیکھ پائیں گے ویسے بھی دیکھا جائے تو پاکستان میں رمضان اور شوال کا چاند ہمیشہ سے ہی مختلف تنازات کی زد میں رہتا ہے کبھی کسی ایک صوبے میں عید کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے تو کبھی سائنس بمقابلہ مذہب کی بحث شروع ہو جاتی ہے تاہم تقریباً دو دہائیوں سے رویت خلال کامیٹی کے چیرمین کے عہدے پر تینات مفتی منیب الرحمان کو عہدے سے ہٹا کر ایک نئی انیس رکنی کامیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس کامیٹی کے نئے چیرمین لاہور کی بادشاہ مسجد کے موجودہ خطیب اور گزشتہ پندرہ برس سے رویت حلال کامیٹی کے رکن عبدالخبیر آزاد ہوں گے اس نئی انیس رکنی کامیٹی میں کوئی خاتون شامل نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیٹی کے چیرمین کی تبدیلی سے ہر سال تنازع کا باعث بننے والے رمضان اور شوال کے چاند کو دیکھنے کے مراحل میں کیا کوئی تبدیلی آئے گی یا سینس و مذہب کے درمیان بحث ایسے ہی جاری رہے گی دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس ملک میں کیا ایک عید ہو پائے گی ہم چاند دیکھیں گے رویت حلال کامیٹی چاند بھی دیکھیں گی لیکن مفتی منیب چاند نہیں دیکھ پائے گا